دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور اسٹریہ کا تیسرا ونڈے مقابلہ کے اللہ حل سہی تین دگج کھلاری ہوئے باہر ہیلے دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹریہ کے بیچ تیسرا ونڈے مقابلہ کونسی تاریخ کو کھیلا جائے گا کتنے بجے سے شروع ہوگا کونسی ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں کیا اللہ حل سہیت کونسی وہ تین دگج کھلاری ہیں جو آپ سبی کو تیسرے ونڈے مقابلے سے باہر ہوتے ہوئے نظ پوری وستار سے آج ہم آپ کو ٹیم انڈیا کی پلائنگی لیون بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو کر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ تیسرا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ تین ونڈے مقابلوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے دوستو اس سیریز کا تیسرا ونڈے مقابلہ دو دسمبر کو کھیلا جائے گا دوستو یہ ونڈے مقابلہ کین بیرا کے منو کا اوہل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اس ونڈے مقابلے کی شروع سبح نو بچ کر دس منٹ سے ہوگی اگر آپ کو یہ ونڈے مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سون لیو اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ بھلی بھارتے جانتے ہیں کہ بھارتے ٹیم ونڈے سیریز کے دونوں مقابلے ہار گئی ہیں دوستو اس ہار کے بڑی وجہ بھارتے ٹیم کے خراب گین بازی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتے ٹیم کے مدی کرم بلے بازی بھی کافی زیادہ خراب نظر آئی دوستو بھارت کا اب تیسرا ونڈے مقابلہ بچا ہوا ہے حالانکہ اس مقابلے کو جیت کر بھارتے ٹیم اپنے کھوئے ہوئے فارم میں واپس لوٹنا چاہیے گی دوستو اسی وجہ سے بھارتے ٹیم میں کیوں لاخل سہی تین بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ تیسرا ونڈے مقابلہ دو دسمبر کو کین برا کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اسی کے ساتھ یہ ونڈے سیریز بھی ختم ہو جائے گی اور دوستو اس کے بعد چار نومبر سے بھارت اور اسٹلیا کے بیچ تی ٹی ٹی سیریز کا آگاز ہوگا دوست مقابلے میں بھارتے ٹیم جیت حاصل کر کے اس سیریز کا آنتک کرنا چاہیے گی وہیں دوستو پچھلے دونوں ونڈے مقابلے میں بھارتے ٹیم کے پلائنگ گلون میں کوئی بھی بڑا بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن دوستو اب اس ونڈے مقابلے میں مطلب تیسرے ونڈے مقابلے میں کئی سارے بڑے بدلاؤں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی میں کیل لاخل سہیت وہاں کون سے تین دگج کھلاری جو آپ سبی کو باہر ہوتے ہو ہوئے نظر آئیں گے تو چھلی دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ سبی سے ہمارا سوال ہی کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہونے والا تیسرا ونڈے مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی بھارت کی ٹیم جیتے گی یا پھر آسٹریلیا کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے دوستو پہلے ستھان پر بھارتے ٹیم میں اوپننگ بلے بازی میں ایک بڑا بدلاؤں ہونی والا ہے جیہاں دوستو پچھلے دو مقابلوں میں اوپننگ بلے باز کے روپ میں مینگ اگر والا کو کھلایا گیا تھا پرنتو انہوں نے اپنے بلے بازی سے ٹیم کو بہت زیادہ نراش کیا ہے اسی وجہ سے ان کی جگہ تیسرے ونڈے مقابلے میں یوہ بلے باز شبمن گل کو بھارتے ٹیم میں موقع ملنے کی سمبھاؤنا ہے اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل کا ریکارڈ کافی شاندہ رہا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ شبمن گل کس طرح سے مینگ اگر والا کی جگہ اوپننگ میں پردیشن کرتے ہیں وہی دوستو دوسرے ستان پر اوپننگ بلے باز کے روپ میں شکر دھون کی جگہ فکس ہے جیہاں دوستو موجودہ سیریز میں شکر دھون کا پردیشن ٹھیک تھاک رہا دوستو جس طرح سے انہوں نے ایپیل میں شاندار بلے بازی کرکی دکھائی ہے اسی طرح سے ونڈے سیریز میں بھی انہوں نے اپنے بلے بازی کا دمخم دکھایا دوستو تیسرا ونڈے مقابلے میں بھی شکمن گل کے ساتھ آپ سبی کو شکر دھون ایک بار پھر سے بہترین پاری کھیل سکتے ہیں وہی دوستو آپ سبی کو بتا دی کی تیسرے نمبر پر بھارتے ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کی جگہ فکس ہے دوستو پچھلے مقابلے میں ویرات کوہلی نے 19 رنو کی شاندار پاری کھیلی تھی حالانکہ ویرات کوہلی شتک لگانے میں ناکامیاب ساویت ہوئے تھے پرنطو ان کی یہاں پاری بہت سراہنی تھی دوستو اس سیریز میں ویرات کوہل جیت کا موہ بھی نہیں دیکھ پائے ہیں دوستو ایسے میں تیسرے ونڈے مقابلے میں ویرات کوہلی بھارتے ٹیم کو جیت دلانی کی ہر ممکین کوشش کریں گے اسی کے ساتھ دوستو نمبر چار پر بھارتے ٹیم میں ایک اور بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جیہاں دوستو پچھلے دو ونڈے مقابلوں میں سریز یر کو موکہ ملا تھا پرنطو دوستو انہوں نے دونوں مقابلوں میں ماتر 40 رن بنائے ہیں دوستو اسی کارن ان کی جگہ بھارت دوستو انہوں نے گھریلوں مقابلوں کے ساتھ ساتھ IPL 2020 میں شاندار پردشن کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی جگہ اب لگ بگ پکی ہو گئی ہے وہیں دوستو اس کی ساتھ نمبر پانچ پر بھارتے ٹیم میں کیور لہول کی جگہ سنجو سیمسنگ ویکٹ کی پر بلے باز کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ دوستو پچھلے مقابلے میں کیور لہول کا پردشن اچھا تھا پر ان دوستو سنجو سیمسنگ بہت یہ زیادہ پرتیبہ شالی کھلاری ہیں انہیں بھارتے ٹیم میں ایک بار ضرور مقابلے گا دوستو ویکٹ کی پر بلے باز کے روپ میں بھارتے ٹیم کے لیے سنجو سیمسنگ بہت ہی اچھے وکلپ ثابت ہو سکتے ہیں دوستو سنجو سیمسنگ نے ویجے ہداری ٹروفی میں 139 گیندوں پر 212 رنوں کی اتیشی باری کھیلی تھی دوستو لسٹ ایک کرکیٹ میں دھوہرہ شتک لگانے کا کارنامہ اب تک روہیچ سرما سچن ٹینڈولکر جیسے بڑے بلے باز ہی کر پ وہیں دوستو نمبر چھے پر بھارتے ٹیم میں ایک بار پھر آل ڈاؤنڈر کھلاڑی ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے جو کہ اپنی ویسپوڈک بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ دوستو پچھلے مقابلے میں مجبورن انہیں چار اوہر گین بازی بھی کرنی پڑی تھی دوستو موجودہ سمجھ میں بھارتے ٹیم کے لیے ان سے بہتر آل ڈاؤنڈر کھلاڑی کا وکلپ نہیں ہے دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں ایک بار پھر سے ہاردیک پانڈیا سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی وہیں دوستو اس کے بعد بھارتے ٹیم میں رویندر جڑے جا کی جگہ شادل تھاکور کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے یہاں دوستو مچھلے دو ونڈے مقابلوں میں رویندر جڑے جا نے بہت خراب پردشن کیا ہے دوستو اس کی وجہ یہاں پر آپ سبی کو شادل تھاکور ٹیم میں ایک اچھا وکلپ موجود ہوگا دوستو شادل تھاکور کا بھارتے ٹیم میں چین ہونا بڑا کارن اس لئے ہے کیونکہ دوستو انہوں نے گھرلوں مقابلوں میں شاندار پردشن کیا ہے ساتھیم دوستو شادل تھاکور گینبازی کے ساتھ بلے بازی میں بھی اپنا یوگدان دیتے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ تیسرے ونڈے مقابلے میں کس طرح سے شادل تھاکور پردشن کرتے ہیں وہیں دوستو نمبر آنٹ پر بھارتے ٹیم میں تیز گینباز محمد شمی موجود ہوں گے دوستو محمد شمی ایک ماتر ایسے گینباز ہیں جنہوں نے اپنے گینبازی سے اس سیریز میں ٹیم کو نراش نہیں کیا دوستو ان کا پردشن بہت سرائنیہ رہا دوستو بھارتے ٹیم کو دونوں ہی مقابلوں میں شروعاتی وکیٹ محمد شمی نے نکال کر دیے ہیں اور دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں بھی ان سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی دوستو ان کے بعد بھارتے ٹیم میں نودیب سینی کی جگہ ٹی نٹراجن کو ایک بار پھر سے موقع مل سکتا ہے جنہوں نے اس ایپیل میں شاندار پردشن کر کے دکھایا دوستو انہوں نے ڈیٹ اوہر کا سپیشلیٹ گینباز بھی انہیں مانا جاتا ہے دوستو ایپیل میں اس گینباز نے ویرانٹ کولی جیسے بڑے بلے باز کا وکیٹ حاصل کیا ہے اور اپنی گینبازی سے کئی دکج کھلاڑیوں کو خاصا پریشان کیا ہے دوستو اس کے بعد نمبر دس پر بھارتے ٹیم میں تیز گینباز کے روپ میں جیسپید بمرہ موجود ہو جائیں گے جیہاں دوستو جن کا اس سیریز میں پردشن بہت خراب رہا ہے جس ط کال کر رنوں کی گتی پر ویراجبان اور ویرام لگاتے ہیں اس کے ویپریت انہوں نے اس ونڈے سیریز میں گینبازی کی ہے جیہاں دوستو وہاں بہت زیادہ رنز لوٹا رہے ہیں جس پید بمرہ نے بھرپون رن لوٹائے اور دو مقابلوں میں ماتر دو وکیٹ حاصل کیے وہیں دوستو اس کے ساتھ نمبر گیارہ پر ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ حالانکہ یہ حال ہی میں کھیلے گئے آئی پیل میں یج یجویندر چہل کا پردشن لا جواب رہا تھا لیکن دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں یجویندر چہل کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا دوستو اس پردشن کے ویپریت انہوں نے ونڈے سیریز میں بہت ہی شرمنانک پردشن کیا ہے اسی وجہ سے ان کی جگہ چائنیمنٹ گینباز کلدی پیادو کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے جنہوں نے آئی پیل میں تو اچھا پردشن نہیں کیا پرنتو دبھارتیر ٹیم کی طرف سے انہوں نے کافی کمال کا پردشن کیا ہے اس لئے آپ سبی کو تیسرے ونڈے مقابلے میں کلدی پیادو کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر ٹیم ایڈیا کی پلائنگ لیون ہو سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم تیسرا ونڈے مقابلہ جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور ضرور کریں اور دوستو کرکٹس جڑی ایپیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی